بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے جس میں ایک مومن کتہ اور اس کی بیوی کتیا بن گئی آخر انہوں نے ایسی کون سی دعا کی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کتہ اور کتیا بن گئی اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین قرآن کریم کے ساتھ میں سپارے کی صورت اراف میں اللہ پاک فرماتا ہے اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت لیکن وہ ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتہ اس پر تو بوجھ لات دے تو وہ ہامپے اور چھوڑ دے تو وہ ہامپے یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو سو بیان کا یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں ناظرین اس آیت میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہود کو اس شخص کا قصہ سنائیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی لیکن پھر وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین جن میں علامہ ابن جریر علامہ ابن کسیر امام شوکانی فتح القدیر اور عبدالنصفہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک موتبر روایت پیش کی ہے جس کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام میں بیت المقدس کے قریب قنان میں رہا کرتا تھا وہ اسرائیلی عالم اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ کی کتابوں اور آیتوں کا بہت علم حاصل تھا اس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا یہ اسم آزم جانتا تھا اور قنان بھرپور مشہور تھا کہ اس کی دعا کبھی رائے گا نہیں گئی یعنی جو بھی دعا وہ اللہ پاک سے مانتا وہ ضرور پوری ہوتی تھی اللہ پاک کے اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا اس کا نام بلم بن بورا تھا اور قوم امالکہ سے اس کا تعلق تھا جسے قرآن میں جبارین کہا گیا ہے پھر ان کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر قوم امالکہ سے جہاد کریں قوم امالکہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بلم بن بورا کے پاس بھاگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بدعا کریں چونکہ بلم بن بورا ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات کو جانتا تھا اس لئے کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فریشتے ان کے ساتھ ہیں میں ان کے خلاف بدعا نہیں کر سکتا مگر جب قوم نے بہت اسرار کیا تو بلند بن بورا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں استخارہ کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بدعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا توفہ بلم کو پیش کیا لیکن اس نے قبول نہ کیا اس کے بعد جبارین کا اسرار بہت زیادہ بڑھ گیا بعض روایات میں ہیں کہ قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے جس پر اس نے اپنے شہر بلم بن بورا کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بدعا کرے گا بلم بن بورا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بدعا کرنے شروع کر دی اس وقت قدرتِ الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا وہ کلماتِ بدعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا اس کی زبان سے وہ الفاظ بدعا قوم جبارین کے لیے نکلے جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بدعا کر رہے ہو بلم نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی اب اس نے جبارین سے کہا میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی اب میری دعا کی قبولیت سلم کر لی گئی لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آسکتے ہو وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو عراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاقید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی مال بیچنے کی غرض سے بنی اسرائیل کی فوجی کیمپ میں بھیج دیں وہ لڑکیاں تعداد میں پینتالیس کے قریب تھی سب ہی نے آ کر اپنی اداو میں بنی اسرائیل کی قوم کو فانسنے کی کوشش کی پر ناکام رہی ان لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے سردار پر دورے ڈالے جائیں چنانچہ ان پینتالیس میں سے جو سب سے خوبصورت اور کم سن تھی اس کو شمون بن یاکوب کے پاس اس کے خیمے میں بھیجا گیا شمون بن یاکوب جو حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا اسے وہ لڑکی بہت پسند آئی وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے موسیٰ نے فرمایا یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا اور اپنے خیمے میں لے جا کر فال بد کامر تقب ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں تاؤن بھیج دیا جس کے نتیجے میں ستر ہزار آدمی ہلاک ہو گئے فخاز بن عراز بن حارون اس وقت لشکر گھا سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بیتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بد کردار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے کہنی کوکھ پر لگائے ہوئے کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف فرما ہم پر سے یہ وبا دور فرما دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے تاؤن کی وبا ختم کر دی لیکن یہ وبا بہت سی قیمتی انسانی جانوں اور مویشیوں کو ختم کر چکی تھی روایات میں آیا ہے کہ بلم بن بہورا اس کی بیوی کی شکل کتوں میں بدل گئی اور وہ ساری عمر لوگوں پر بھونگتے رہے اور ایک دن انہی کی قوم نے ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا دینی علم جیسی زبردست دولت کو کیسے دنیا پر لٹا دیا گیا لیکن بلم بن بہورا کے پاس نہ دین رہا نہ ہی دنیا بچی علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات کے نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام انتہائی عبرت ناک ہی ہوتا ہے یہ واقعہ آج کے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرت ناک ہے کہ کس طرح اللہ پاک کی نشانیا ہم سب پر آیا ہیں لیکن پھر بھی ہم نماز روزہ حج اور زکاة سے بہت دور ہیں اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے صحیح مومنوں میں سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ایسی ہی اسلامک ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقائی جاریہ ہے جزاک اللہ